میرا صاحب کا نام کمل مورس تھا اور اب میرا مجودہ نام خنسہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تفیق سے میں نے تین سال پہلے اسلام قبول کیا پندرہ نومبر دوزار بارہ کو اسلام قبول کرنے کا فیصلہ میں نے تب کیا جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اس کو سمجھ لیا پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا جب پتا چل گیا کہ اسلام بھی بہترین دین ہے میرا نام محمد علی ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام جون بشیر تھا میں لاہور کا رہنے والا ہوں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے گھر والوں کو پہلے تو نہیں تھا پتا اس کے بعد جب ان کو شک ہونا شروع ہو گیا تو وہ مجھ پہ سکتی کرنا شروع ہو گئے مجھے میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور دھمکی دی کہ آئندہ سے آپ نے اس طرف آنا بھی نہیں ہے ہم سے ملنا بھی نہیں ہے ہم نے آپ کو گھر سے نکال دیا اپنی زندگی جی ہو جیسے جیتا ہے ہم مرنا جو بھی کرنا وہ اب تمہاری ساتھ داد ہے تو اس وقت یہ میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا اس چیز کو فیس کرنا کہ گھر کے بغیر کس طرح رہا جاتا ہے یہ جو مجھے گھر کے لیے یہ جو مجھے گھر کے لیے عنہ قوة مجھے گھر سے نکال wasn't جو جزایت اجتبا کہ یہاں دستان اسپسفیقاً ڤا 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 ڤa ڤا 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 اسلامی طرح اصلاف انا 12 عمرet ہوگه. ورہاً، کم طرف واحد. بات اللہ, بات روز گاورت ہے. بات روز lever قطاع افتر. اور اسلامی طرف اي حالتا مجھے افتر. اور اپنی کارب روز بیش روز باندار. Izático حالتا ہوںにیز مقدر وغند کردئم اور اس کے بعد. اور اس لئے آپ کا امید حاصل کیا ہے حقوق ناز ویلفر فانڈیشن اسلامی سینٹر فور نیو مسلم جو ہے وہ غیر مسلم امم دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ نو مسلمین کی تعلیم و تربیت ان کے معاشی و معاشرتی مسائل حل کرنے میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر رہی ہے حقوق ناز ویلفر فانڈیشن نے اس وقت میرے سار پر دست شفقت رکھا جب میری زندگی کی تمام تر امیدیں ختم ہونے کو تھی اس ادارے نے نہ صرف میری تعلیم و تربیت کو بندوبست کیا بلکہ میری رہائش میرے کاروبار کے لئے کرز حسنا بھی فرہم کیا مجھے یہ جان کے حقیقی طور پر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حقوق ناز فانڈیشن انہی کاموں کے لئے بنائی گئی ہے اور یہ کام اپنے وسائل کے مطابق اپنے طریقے سے حسن و خوبی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تنظیموں کو ایسی اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یہ تعاون مالی بھی ہو یہ تعاون عملی اور اخلاقی بھی ہو اور مشورے کی حد تک بھی ہو ان کے لئے دعا بھی کرنے چاہیے ان کے لئے عملی طور پر قدم بھی اٹھانا چاہیے اس کے لئے عملی طور پر قدم بھی ہو ہمیتا ہے اجتے ہیں کہ یہ بہترین عملی ہے بعض لوگوں نے کہا ہمیں پاکستان کی طرف ہے لیکن ہے لیکن ہے من المسلمان پاکستان جسیمان حیثم 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 سندھ پر ایک انجاز 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 حقوق ناس ویلف فرانڈیشن اسلام کے بنیادی اصولوں کو پیشہ نظر رکھتے ہوئے تمام مقاطبہ فکر تمام فرقے اور تمام مسالک سے بالاتر ہو کے الحمدللہ کام کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام مقاطبہ فکر کے لوگ حقوق ناس ویلف فرانڈیشن کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں حقوق ناس ویلف فرانڈیشن اس کام کو مزید بہتر منظم اور مستقل بنیادوں پر کرنے کے لئے اسلامی سینٹر فور نیو مسلم امارت کا قیام عمل میں لانے جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سینٹر میں نو مسلمین کی اسلامی محول میں نہ صرف تعلیم و تربیت بلکہ فیملیز کے لئے ہوسٹل قائم کیا جا سکے میل اور فیمیل ہوسٹل قائم کیا جا سکے ایک آلیشان مسجد اور ایک ایڈاٹوریم قائم کیا جا سکے جہاں پر تقابل دیان اور دیگر کورسز کے لئے کلاسز کا قیام کیا جا سکے نو مسلمین کے بچوں کے لئے ایک پرائمری سکول کا وہاں پہ آغاز کیا جا سکے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آئیڈیل اس کو سینٹر بنا دیا جائے جس میں نہ صرف نو مسلمین کے مسائل کو یہاں پہ ٹیک آور کیا جا سکے بلکہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لئے یہ ایک مرکز کا کردار ادا کر سکے ہم چاہتے ہیں کہ سب اس میں شریک ہو جائے ہمارا اجتماعی فرض بھی ہے کہ ہم مولفت القلوب کے لئے اپنے صدقات اور اپنے فنز میں سے ایک حصہ رکھیں اور ان کی ضرورت بھی ہے اور یہ بہت بڑا کام بھی ہے اور اگر ہم اس کو نہ کر سکے تو ہم سب کے سب اللہ کے سامنے جواب دے بھی ہیں تو اس لئے یہ دعوت عام ہے اس میں شریک ہوں ایسا ایک نو مسلموں کا مرکز وجود میں آ جائے اور یہ سارے انتظامات اچھے طریقے سے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم بے یار و مددگار نہیں رہ جائیں گے یہ ایک بہت اچھی قوم ہے اللہ گرہ میں خرش کرتی ہے دردمند دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں میرا یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ جب ان سب کو پتہ چل گیا اور یہ راستہ نظر آ گیا تو یہاں کوئی نو مسلم تنہا نہیں رہے گا اور یہی ہمیں مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے کہ ہم نے اپنی بسات کے مطابق کوشش کی ہے جزاکم اللہ و خیر ہے جزاکم